موسیقی صرف ہمیں پہلے بتائیے گا کہ متوازن شخصیت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم متوازن شخصیت ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویل ایکیپی اور ویل بیلنسڈ مراج میں اس کے اندر تمام خوبیاں یا موجود ہوں کی اچھی شخصیت اور کامیابی کی کہ منتوازن مراج میں خوبیاں یا ایک فیرے کی ایک خاص تک ہیں جیسے آپ ایک کھانا بناتے ہیں تو کھانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے انگریڈینٹ پورے ہیں یعنی اس میں نمک بھی ہو اس کے اندر مرچ بھی ہو اس کے اندر باقی جو مسالہ جاتا آپ کرتے ہیں وہ سارے ہوں اور وہ ایک خاص تناسب کے ساتھ ہونا ان کا ضروری ہے اگر نمک کم ہے تو وہ کھانا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وہ نمک زیادہ ہے تو پھر بھی وہ کھانا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیلنس ہونا اس کے لئے ضروری ہے اسی طرح جو شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایسی شخصیت ہو جس کے اندر مطلب کہ کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس ہونا ضروری ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے اگر وہ کانفیڈنس کم ہے تو آپ اس کو لیک آف کانفیڈنس کہتے ہیں تو وہ بیلنس پسنیلٹی نہیں ہے اور اگر اس کو آور کانفیڈنس ہے تو وہ بھی اس کے لئے خطرناک ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے اسی طرح غصہ ہے تو اس کو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ اس کی ضرورت ہے کہاں پہ نہیں ضرورت ہے اور کیسے میں اس کو یوز کرنا ہے ایک تو اس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوں دوسری وہ بیلنس ہوں تیسرا اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں اپنی شخصیت اس کے کنٹرول کے اندر ہو کہ وہ اپنی مرزی کے ساتھ اپنی شخصیت کا استعمال کر سکے اگر وہ اپنے ایموشن کے کنٹرول میں ہے جذبات کے کنٹرول میں ہے تو وہ ڈرائونگ سیٹ پر وہ نہیں ہے پھر ڈرائونگ سیٹ پر اس کے جذبات ہیں پھر اس کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا اس نے دیفنیٹلی وہیں پہ جانا جہاں پہ اس کے جذبات لے کر جائیں گے تو ایک ویل بیلنسٹ اور ویل ایکوپٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم متوازن شخصیت کہتے ہیں ٹھیک ہے سر صرف ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کامیاب زندگی کا پہلا قدم جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ کون سا قدم کامیاب زندگی کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو اور بالکل کل ہی پتہ ہو اور اپنے مقصد کا پتہ ہو اپنے گول کا پتہ ہو آپ کا ویجن ہو آپ کو پتہ ہو کہ زندگی میں آپ نے کہاں جانا ہو اور بیسیکلی وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ کون سا ہے طریقہ کور کون سا ہے اس کے لیے کس بندے کی ضرورت ہے کس رینما کی ضرورت ہے کس گائیڈ کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں آپ کے نورج کے اندر ہونے چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ وہ بس وقتی چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں اپنا دن گزارنے کے لیے مہینہ گزارنے کے لیے سال گزارنے کے لیے لگے ہوئے اور جو سامنے ان کے ٹھاسک آ جاتا ہے جو سامنے ان کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ اس میں علج جاتے ہیں اس کو سولف کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اور وہ ایک چیز کا آغاز کرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے پھر ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے وہ پھر کوئی نئے سفر پہ نکلتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہ بھی راستہ نہیں ہے یہ بھی منزل نہیں ہے پھر تیسرے پہ تو وہ زندگی ایسے ہی گھوم کے اور بڑی محنت کر کے کوشش کر کے وہ چلے جاتے لیکن کہیں پہنچ نہیں پاتے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے تو مقصد جو مین گول ہے اگر ہم پوری وہ جو پانچ زندگیاں ہیں عالمِ عروا سے لے کر آخر تک تو اس کے اندر ہم اپنا مین مقصد دیکھیں تو وہ ہے لا الہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی رضا اس نے جو گائیڈ لائن ہمیں دیئے ہیں اس نے جو ٹارگٹ دیئے ہیں وہ ہمارا مقصد ہے محمد الرسول اللہ یہ بسیکلی اس کی گائیڈ لائن ہے یہ اس کا راستہ ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے یہ سنت الرسول اور وہ ساری چیزیں کہ کیسے آپ نے وہاں تک پہنچ رہا ہے اور اگر آپ دنیا کے اندر بات کریں تو آپ دنیا بھی لائن سے کسی پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے آپ کا گول کیا ہے جو آپ نے پروفیشن اڈاوٹ کر کے آپ نے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے کام کرنا ہے تو اس کا بسیکلی جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے قابلیت سے وہ آپ کی صلاحیت سے ہوتا ہے یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے ہماری مرضی نہیں ہوتی کہ جو مرضی کرتے پھریں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ ڈگری لے رہے وہ نوکری شروع کر لیں یہ کاروبار شروع کر لیں ایسا نہیں ہوتا آپ اپنے اندر کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے اس صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اپنے گول کا تعین کرنا ہے زندگی کے اندر اب پہلے سٹپ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی جسے کہتے ہیں کہ پرو ایکٹی پرسنیلٹی پرو ایکٹی پرسنیلٹی کیا ہوتی ہے ایسی شخصیت جو جیسے میں نے بتایا جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو ہماری جو پرسنیلٹیز ہیں وہ بسیکلی ری ایکٹیو ہیں ری ایکٹیو کون سی ہوتی ہے ری ایکٹیو وہ ہوتی ہے جو that is controlled by environment that is controlled by others یعنی آپ سمجھیں کہ بیرونی عوامل جو ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویک پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کا اپنا کلیر ویجن اور پاور اور انرجی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ نہیں ہوتی وہ جیسا باہر کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں چینج کر لیتے ہیں باہر کا ماحول اچھا ان کو ملا اور وہ بھی اچھے ہو جائیں گے باہر کا ماحول ان کا گناہ والا برا ملا وہ بھی ویسے ہو جائیں گے باہر وہ اپنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ target achieve کرنا ہے لیکن جیسے ہی وہ مشکلات آئی پریشانی آئی تو وہ اپنا target اور اپنا راستہ چینج کر دیں گے تو وہ باہر کے جو حالات کے مطابق کنٹرول ہوتی ہے that is called reactive personality اس کی کوئی منزل نہیں ہے اس کا کوئی گول نہیں ہے یہ ایک پتنگ کی طرح ہے جدر کی ہوا ہوگی یہ ادھر چلنا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح سے یہ remote control ہوتا ہے کہ لوگ اسے چاہیں گے تو غصہ جلا دیں گے لوگ اسے چاہیں گے تو خوش کر دیں گے لوگ اسے چاہیں گے تو بٹکا دیں گے بہکا دیں گے شیطان کے نفس کے بہکاوے میں آ جائے گا تو یہ بندہ خطرے میں ہوتا ہے proactive کیا ہوتا ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو self control لینا پڑتا ہے emotion کو control کرنا پڑتا ہے جس کے لئے ہم نے یہ رمضان کی training کے بات ہم کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم نے ایک proactive personality تیار کرنی ہے یعنی اس کے اندر ہم نے جیسے بات کی اپنی آنک کو زبان کو کان کو ہاتھ کو ان اذا کو ذہن کو دل کو صفا اپنے control میں کر لیں ہم ہم ان کو اپنے قابو میں کر لیں اور باہر کے حالات کیسے ہوں اچھے ہوں برے ہوں اس کے مطابق نہ ہو بلکہ ہماری آنک ہمارے control کے مطابق چلے ہماری زبان ہمارے مطابق چلے اور پھر ہم اپنے مطابق اس کو استعمال کر سکیں تو زندگی میں ہم اپنے لوگ اپنے goal set کرنے کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہوتے اسی لئے نہیں ہوتے کہ وہ reactive ہیں حالات باہر کے کچھ ہیں ان کے حالات کچھ ہیں ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ جب ماحول میں جاتے ہیں کسی میں تو اس کے ہو کے جاتے ہیں تو اس لئے جب تک آپ well trained نہیں ہیں well prepared نہیں ہیں proactive نہیں ہیں آپ اپنی منظر کی طرف سفر جاری نہیں رکھ سکتے آپ کو جگہ جگہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہترک ٹھیک ہے سر ایسا سر بتائیے گا کہ شخصیت کے ایسے کون سے پہلوں ہیں جن میں بہتری کی جائے کسی بھی شخصیت کو پرسنیلٹی کو کسی بھی شخص کو اپنے آپ کو improve کرنے کے لئے چار ایریاز میں کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ایریاز جو ہوتا ہے وہ آپ کا mental ہوتا ہے mentally طور پر آپ نے اپنے آپ کو strong کرنا ہے دوسرا ایریاز جو ہوتا ہے اگر میں پہلے ڈیٹیل ساتھ ساتھ بتا دوں تو mentally یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا control جو ہے آپ کا decision power جو ہے آپ کے جو سارے معاملات ہیں وہ آپ mentally طور پر آپ ان کو deal کرتے ہیں اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جو بڑے عالم ہیں scholar ہیں بڑے کامیاب لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہمارا hardware hardware آپ کوئی بھی mobile لے کر آتے ہیں آپ laptop لے کر آتے ہیں آپ کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کی جو body ہوتی ہے اس کی جو equipment لگے ہوتے ہیں وہ اس کا hardware ہوتا ہے اور اس کے اندر جو install ہوتا ہے that is called software تو قیمت جو ہوتی ہے وہ hardware کی نہیں ہے hardware کی بہت معاملی سی قیمت ہے software کی قیمت ہے آپ ایک mobile لے کر آئے 1.5 لاکھ رپے کا اور اس کی بلکل new ہے اس کی body بڑی اچھی ہے screen بلکل صاف ہے scratch less ہے اور بڑے اس کی جو look بڑی پیاری ہے color بڑا پیارا ہے اور 1.5 لاکھ کا اس لیے ملا کے اس کے اندر جو software ہے اس کے جو functions ہیں وہ قیمتی ہیں اب آپ لے کر آئے ہیں اور کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک 40 کا یہ مجھے دے دو آپ کہیں گے میں پاگر ہوں بھئی آپ 1.5 لاکھ کا تو میں لے کر آئے ہوں اور اتنی قیمتی چیز ہے یہ اور میں ایک 40 کا اب دوسرے دن آپ اٹھتے ہیں اس کو on کرتے ہیں تو وہ on ہی نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے جی کہ software اس کا خراب ہو گیا یہ dead ہو گیا ہے اور اب یہ نہیں چل سکتا اب وہ جو کل آپ کو ایک 40 کہہ رہا تھا اب آپ اس کو کہیں گے یا 40 ہی دے دو مجھے اب وہ آپ سے نہیں لے گا اس کی body ویسی اس کا hardware ویسا وہیں scratchless وہیں color وہیں beauty وہیں weight سب کچھ ویسا ہے لیکن اب اس کی کوئی value نہیں رہ گی کیونکہ اس کا software جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اسی طرح آپ دیکھیں i5 i6 i7 laptop کے اندر دیکھیں جتنی generations مہنگی سے مہنگی ہوتی جاتی ہیں تو اس کے hardware کا نہیں اس کے software کا فرق ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ان کے hardware تو تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں جو software ہوتے ہیں وہ different ہوتا ہے جو اپنی software کو develop کرتا ہے یہاں پہ اچھی apps کرتا ہے جہاں پہ skills کو add کرتا ہے یہاں پہ اچھی knowledge کو add کرتا ہے یہاں پہ اچھی تربیت کو add کرتا ہے جہاں پہ اچھی competency کو add کرتا ہے اچھی guideline کو add کرتا ہے تو market میں اس کی value بڑھتی ہے وہ عالم بنتا ہے وہ scholar بنتا ہے اور اس سے لوگ installation کروانے کے لیے آتے ہیں اس سے لوگ چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں اور جو شخص مسلسل اپنے brain کی grooming کرتا ہے اور اس میں سے negativity کو نکالتا جاتا ہے negativity کو نکالتا ہے positivity کو اور اچھی چیزوں کو add کرتا ہے جس کو اس کے اوپر پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے وہ اس پہ محنت کرتا ہے اس کو grow کرتا ہے تو market میں قیمت اس کی ہوتی ہے آپ کسی بھی interview میں جاتے ہیں کسی بھی test میں جاتے ہیں جو آپ لکے دیتے ہیں یا interview میں بول کے آپ test دیتے ہیں وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ نہ تو آپ کے کانوں سے آ رہی ہوتی ہیں نہ ناک سے آ رہی ہوتی ہیں نہ آنکھوں سے آ رہی ہوتی ہیں نہ بازوں سے آ رہی ہوتی ہیں نہ stomach سے آ رہی ہوتی ہیں نہ جسم کسی اور حصے سے آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری آپ کی brain سے آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کا جو test ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے brain کا ہو رہا تھا اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم brain کے بجائے سارا focus سارا پیسہ ساری انویسٹمنٹ سٹمک پہ کر رہے ہیں ہم ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ایوریج بندے کو اگر آپ اس کی کلکولیشن لیں کہ وہ یہ جو زبان ہے یہ چھوٹی سی زبان ہے صرف اس کے ٹیسٹ کے لیے اس کے چسکے کے لیے وہ کتنے پیسے لگاتا ہے آپ کول ڈرنک لے رہے ہیں آپ فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں آپ جنگ فوٹ لے رہے ہیں آپ باہر جا کے کڑائیاں کھا رہے ہیں آپ یہ پیٹسہ اور اس طرح کے برگرز اور یہ جو کچھ لیز اور یہ دین یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ اصل میں کوئی ہلدی فوڈ تو نہیں ہے یہ آپ وہ پیٹ بڑھنے کے لیے نہیں آپ بھی اس کی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں پیٹ تو آپ سادہ سے کھانے سے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں تو کلکولیشن کریں تو پتہیں کتنے ہزار پر مند ہر مندہ لگا رہا ہے جو بچہ سکول جا رہا ہے جو بچہ کالج جا رہا ہے وہ بھی فری ہوتے ہی باہر جائے گا کنٹین پہ جائے گا اور یہیں کولڈرنگ اور یہیں چیزیں یوز کرے گا تو آپ پر یہ اگر آپ کلکولیٹ کریں تو کتنے ہزار روپیا آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں جو صرف نقصان پچھا رہے ہیں وہ سٹمک میں جا کے ایک زہر ہے نقصان آپ کو پچھا رہے ہیں لیکن اسی بندے سے آپ یہ کلکولیشن بھی لے لیں کہ اس نے پورے سال کے اندر اس کی فیڈ کے لیے کتنا خرچہ کیا ہے پیڈ پیسے دے کر کتنی بکس لی ہیں سلیبس سے اٹھ کے صرف اس کی ڈیولیمنٹ کے لیے نولج کے لیے سیلف ہیلپ کے لیے اپنی اپنی اپرویمنٹ کے لیے تو آپ کو اکثریت ایسی ملے گی جو ایک روپیا بھی اس پہ نہیں لگا رہے کوئی ایسے کورسز نہیں کر رہے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کر رہے کوئی دنیا کے اندر معاملات کو چلانے کے لیے منیج کرنے کے لیے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے بہت سارے کورسز کرنے چاہیے ٹریننگ کرنے چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے تو یہ پہلا ہوتا ہے جی منٹل تو دنیا میں جوکوں میں عروج پہ جاتی ہیں وہ اس پہ پیسہ لگاتی ہیں اس پہ لگاتی ہیں وہ جو کماتی ہیں میکسیمم اس پہ انویسٹ کرتی ہیں اور یہ ان کو آگے لے کر جاتا ہے تو یہ آپ کا برین ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا جو ایریا ہوتا ہے آپ کی جو باڈی ہے آپ کا فیزیکل ہے اب باڈی اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ ہیلتی نہیں ہیں اور آپ بیماریوں کا شکار ہیں اور آپ اس کی کیر نہیں کرتے آپ وہی جو کھانا اور وہ چیزیں غلط استعمال کرتے ہیں تو اپنی باڈی کی کیر نہیں کرتے تو جو فیزیکلی جو فٹ نہیں ہے بندہ تو وہ اس کے لیے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہسپیٹلز میڈیسنز اور اس کا یہ منٹل اور یہ چیزیں بھی ڈیسٹراب ہو رہی ہوتی ہیں تو منٹل کے بعد آپ کا فیزیکل ہے فیزیکل کے بعد آپ کا آتا ہے سوشل لائف سوشل کے اندر آپ کے چار ایریاز آتے ہیں جن کو انٹرپرسنل سکلز کہتے ہیں آپ کی فیملی آتی ہے آپ کے نیبرز آتے ہیں آپ کے فرنڈز آتے ہیں اور آپ کے پروفیشنلی جو کولیگز ویرہ ہوتے وہ آتے ہیں یہ چار ایریاز کو آپ کو امپروو کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو کیسے چلانا ہے اس کی الیکسی ٹریننگ ہے آپ نے اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے لیے آپ کو ٹرین کرنا ہے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان کے ساتھ اچھے تلقات اور بینیفیشل آپ ان کے لیے وہ آپ کے لیے کیسے کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے پھر آپ نے پروفیشنل لائف کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنل لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کی پروفیشنل لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے اپنے آپ کو اس کے اوپر کام نہیں کرتے ان کے گھروں میں لڑائیاں جگڑے فتنے فساد چل رہی ہوتے ہیں ان کے نیبرز کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ آفیسز کے اندر مسئلے اور پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ they are not well equipped and well trained ٹرینڈ بندہ وہ ہوتا ہے پروفیشنل وہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سیچویشن کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو جہاں سے فریکزمپل اللہ نہ کرے کہ ہی پہ آگ لگ جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو سب انٹرینڈ لوگ چلانگے مارتے ہوئے وہاں سے بھاگیں گے اور پتہ ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں بھدوڑ لگا دیں گے لیکن اسی دوران باہر سے ریسکیو والے لوگ بھاگ کے اندر آ رہے ہوں گے اب یہ کیوں باہر بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے سیچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آتا ان کو وہ کیوں اندر آ رہے ہیں وہ ٹرینڈ ہیں اور وہ اس مشکل پر قابو پا لیں گے وہ اس آگ پر قابو پا لیں گے اور وہ چیزیں منیج کر لیں گے اسی طرح ہماری زندگی میں وہ جگہوں پر آگ لگتی ہے وہ جگہوں پر پریشانیاں آتی ہیں ٹنشنیاں آتی ہیں مسائل آتے ہیں اور جو لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ان کا سامنا بھی کر لیتے ہیں ان کو منیج بھی کر لیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں اور جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے تو یہ آپ کا تیسرا ایریا تھا پہلا منٹل دوسرا فیزیکل تیسرا جو ہے آپ کا سوشل اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے that is called spiritual spiritual کیا ہے روحانی اللہ تعالی سے تعلق اور اللہ تعالی سے جب تعلق قائم ہو جاتا تو وہ آپ کو ٹریننگ سے وہاں سے ساری ملتی ہے کہ منٹلی فیزیکلی سوشلی آپ نے کیسے ہونا ہے جو رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہم نے تقویہ حاصل کرنا ہے تقویہ کیا ہے کہ ایک پیک پرفارمس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اپنے اندر سے وہ ساری نیگٹیوٹیز ختم کرنا ہے حرام جو چیزیں ہیں نجائز جو چیزیں ہیں غیر ضروری غیر مناسب جو چیزیں ان کو ختم کرنا ہے جس کے لیے عبادات ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنے اندر وہ چیزیں ایڈ کرنا ہے جو نفع بخش ہیں بینیفیشل ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر ہیں ہمارے لیے بہتر ہیں تو جب یہ ٹریننگ کر کے پیوریفائی کر کے ہم اپنے آپ کو سپیرچلی اس لیول پہ لے آتے ہیں تو پھر ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں گاڑی چار ٹائروں پہ چلتی ہے اور اگر اس کا ایک ٹائر بھی پنکچر ہو جائے یا ایم بیلنس ہو جائے یا ایک بڑا ٹائر لگا دیا جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی اسی طرح آپ کی لائف ان چارٹ چیزوں پہ چلتی ہے فیزیکل ہے منٹل ہے سوشل ہے اور سپیرچل ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں بہت پیسہ آ جاتا ہے ان کے پاس کچھ لوگ انٹلیکچولی منٹلی بہت آگے چلے جاتے ہیں رائٹر بن جاتے ہیں بڑا لکھتے ہیں بڑا یہ ریسرچ کرتے ہیں یونیک کام کرتے ہیں لیکن جب آکے جاتے ہیں تو ان کو اندیرہ نظر آتا ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہے وہ خود کی شیاہ تک کر لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا سپیرچل لنک نہیں ہوتا اور وہ خاص حد تک جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے ڈسٹرب ان کی لائف ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں لوگ اسے اوپر چلے جاتے ہیں آگے کچھ نظر نہیں آتا اور جس کا سپیرچلی جو آپ نے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے وہ آگے جتنا جاتا جاتا اس کا کلیکشن چیزیں ہیں اور ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس کو وہاں سے چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ چار ایریاز ہیں جس کے اندر ہم نے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہ جو رمضان ہے انہی چار ایریاز پر فوکس کرتا ہے آپ کا جو فوڈ ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے میڈیکلی اس کے بہت بینیفٹس ہیں جو پچھلے پروگرامز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح آپ کی جو سوشلی لوگوں کے ساتھ تعلق معاملات مخلوق کے ساتھ کرنا یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کی مین ٹریننگ کے اندر شامل ہے اور سپیرچولی تو ہے ہی ہے کہ تقوی اور وہ ساری چیزیں اور عبادت اور حرام سے روکنا حلال کی طرف جانا اپنے جسم کا صحیح استعمال کرنا اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرنا اور یہی جب صحیح استعمال کرنا آجائے تو آپ کی لائف میں یہی چیزیں آپ کو کامیاب دیتی ہیں تو یہ وہ چارے ریاض ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے سیر سیر بتائیے گا جو شخصیت سازی کا انحصار ہوتے ہیں وہ کن باتوں بر ہوتے ہیں ایک اچھی شخصیت کا انحصار جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہیں ہیں کہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہو کہ اس نے جانا کہیں اور اس کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنے ماحول کو اڈاپٹ کرے اور جو دو مین چیزیں ہیں آپ کے ساتھ جن سے آپ کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے کسی بچے کی ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں اور وہ آپ کے کان ہیں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا سارا کنٹرول آپ کے برین کے پاس ہوتا ہے آپ کے دماغ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کی شخصیت بناتا ہے اور وہ خود نہیں بناتا آپ جو فیڈ جو خوراک آپ اس کو دیتے ہیں وہ اس کے مطابق ساری چیزیں کرتا ہے آپ جو فیڈ آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ کیسے دے رہے ہوتے ہیں آپ جو بھی فیڈ اس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ آنکھوں کے ذریعے اور کان کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ اور جو سنتے ہیں آپ وہ آپ کا جا کے ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے اپنے برین کے اندر اور آپ کا برین پھر آپ کے جسم کو اب اس اگر دیکھ کرسکش پر رول موڈل اور ایڈیل بناتے ہیں اس کی برین کروسکو بناتا ہے درسنگ مطلب بناتگ بناTION اس لیے جیسا آپ ، کان اسみ tak �ernے پندیfolت ف الأنکھوں کے مطابقih بناے ہم کچھ چاہتے ہیں ، دیکھتے ہیںجبَ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بس انٹرٹینمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے جو آپ کے ایک دفعہ یہاں اندر چلا گیا اس نے اپنا اثر دکھانا ہے اس نے اپنی چیزیں کرنی ہے اور یہ تو ہو گیا آپ کا اب آپ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ اپنے اوپر کوئی لیمٹس نہیں لگاتے کہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے ٹی وی کے اوپر آپ نے جہاں پہ کم چیزوں کو دیکھنا وہاں پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں نیگٹیو چیزیں بھی ہیں یہ اب آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کا اپنا کنٹرول ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں اور پھر جو کمپنی ہوتی ہے فیزیکل کمپنی ہوتی ہے ماحول ہوتی ہے آپ جس بھی پیک پہ جانا چاہتے ہیں تو اس پیک کے جو لوگ ہیں اس قابل جو لوگ ہیں ان کی کمپنی کو اڈاؤٹ کریں جب تک آپ صحبت اختیار نہیں کرتے آپ نہیں بدل سکتے ہم جتنا مرضی ویلنگ ہوں جتنی مرضی اچھی سوچ رکھتے ہوں کہ ہم نے بدلنا ہے آگے بڑھنا ہے زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے لیکن اگر ویسا ماحول آپ کو نہیں ملتا تو آپ ویسا کام نہیں کر سکتے تو آسان سا طریقہ یہ ہی ہے کہ اچھا ماحول اڈاؤٹ کریں اچھے لوگ آپ کے فرنڈ سرکل میں اچھے لوگ ہوں آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر جو جن کے چینلز ویرا چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوں ان کی کتابیں آپ پڑھیں ان کو آپ سنیں تو اس ماحول کے اندر جتنا آپ اڈاؤٹ کریں انوالگ ہوں گے آپ کو اتنا ہی ویسا ہی آپ کو امپرویمنٹ ملے گی ٹھیک ہے سید سرز زندگی میں ہمارا جو فوکس ایم این فوکس وہ کن چیزوں پر ہونا چاہیے ہر اس چیز پر ہونا چاہیے جو آپ کی ذمہ داری ہے اور جو آپ کو زندگی میں آپ کی لائف میں فائدہ پچھا سکتی ہے اس پر اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا آپ سے کنسر نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے بڑا ایک اچھا سٹیفن اور کووی نے بنایا ہوا سرکل آف انفلوینس سرکل آف کنسر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ سے ریلیمنٹ نہیں ہیں اور وہ آپ ان میں جتنا بھی ٹائم لگائیں گے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مصال کے طور پر مطلب کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنشپ کے اوپر آپ بات کر لیں تو ایک عام بندے کا کنسر نہیں ہے وہ پاکستان کرکٹین کے اندر کس کو کھیلنا چاہیے کیا ہونا چاہیے پاکستان فیلم انڈیسٹی کو کیا کرنا چاہیے واپ ٹاولوں کو کیسے ٹھیک کرنے چاہیے چیزیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کیسے بدلنا چاہیے یہ عام بندے کا کنسر نہیں ہے اب وہ چھے چھے گھنٹے بیٹھ کے باتیں کریں جی ان کے اوپر سیاستدانوں کے اوپر بات کریں ایکٹرز کے اوپر باتیں کریں کھلاریوں کے اوپر بات کریں ان چیزوں کے اوپر باتیں کریں محلے کے اوپر باتیں کریں یہ سب یوزرس چیزیں ہیں یہ جتنا ٹائم اس پہ لگائیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا ٹیک ہے اور میں تو ریکوست کرتا رہت ہوں ایسے لوگوں سے کہ کچھ حصے کے لیے آپ چھے ماہ کے لیے ایسا کریں کہ ریزائن کر دیں ساری چیزوں سے آپ جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو لیٹر لکھ دیں بھئی کہ یہ معاملات آپ خود ہی سبالو میں بیزی ہوں وہ جو بائیڈن کو بھی لکھ دیں کہ امریکہ کے معاملات آپ دیکھیں میں نے ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دینی ہے اور اپنے پرائم نیسٹر صاحب کو بھی کہہ دیں کہ ملکی ادارت خود ہی دیکھ لیں نا میں آج کل ذرا اپنے اوپر کام کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ فوکس اپنے اوپر کریں کہ بھئی میں ان کی باتیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس سے ملک نہیں سبالا جاتا بھئی اس سے تو ملک نہیں سبالا جاتا مجھ سے اپنی آنکھیں نہیں سبالی جاری مجھ سے اپنی زبان نہیں سبالی جاری مجھ سے اپنی سوچ نہیں سبالی جاری مجھ سے اپنی فیملی کے تین بندے ہیں میری اولاد وہ مجھ سے نہیں سبالی جاری میرا چاچا ماما مجھ سے خوش نہیں ہے ان سے میرے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں امریکہ اور پاکستان کے تلقات کیسے بہتر ہوں گے تو بھئی جو ہمارے سے ریلیونٹ چیزیں ہیں جس کا جس کا میری زندگی پہ فائدہ اور نقصان ہونا ہے ایفیکٹ ہونا ہے میری دنیا پہ اور آخرت پہ اس کے اوپر میں نے دیکھنا ہے مجھے دنیا میری اپنی ایک دنیا ہے یہ جو پانچ سڑھے پانچ فٹ کا یہ جسے میں یہ میری دنیا میں اس کا مالک ہوں میں اس کا بادشاہ ہوں میں اس کا پرائم نیسٹر ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جناب ملک بدل کے رکھ دے یہ کر کے کر دے بھئی میں اپنا ملک کیوں نہیں بدلتا یہ جو میری زمین ہے میں اس کو کیوں نہیں بدلتا میں اس کو کیوں نہیں سیٹ کرتا میں اس کو کیوں نہیں صدارتا میں اس کا کیوں نہیں تذکیہ کرتا میں اس کو کیوں نہیں اپروف کرتا میں اپنی آنکھ کو کیوں نہیں کنٹرول کرتا اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا میں اپنا تذکیہ کیوں نہیں کرتا میں اپنی کمیونیٹیشن کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا میں اپنے سکلز کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا میں اپنے مینرز اور ایتکس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا میرے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوئی ان کو کیوں نہیں بہتر بناتا میں اپنی فیملی کو کیوں نہیں بہتر بناتا میں اپنی صحیح کا خیال کیوں نہیں کرتا تو جو چیزیں ہم دوسروں کے اوپر باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں اور ہم گھنٹو بیٹھ کے ان کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اس پارٹی کو وہ کرنا چاہیے اس پارٹی کو وہ کرنا چاہیے اور جو میری اپنی ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے نہ میں اپنے آپ کو تہذیب سکھا سکا نہ میں اپنے آپ کو سکل دے سکا نہ میں اپنا کامیاب کاروبار بنا سکا نہ میں اپنی فیملی کو ڈیولپ کر سکا تو میں کس کام کا ہوں تو مجھ سے جو پوچھا جائے گا کہ کس سکر پارے وہ پوچھا جائے گا تم میں سے ہر ایک نگبان ہے اور قیامت کے دن اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں جن جن چیزوں کا میں نگبان ہوں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا جن کا میں نگبان نہیں ہوں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا مجھے ان پر ورک نہیں کرنا وہ سارا ٹائم مجھے اللہ نے جو دیا تھا وہ اس کام کے لیے دیا تھا جس کا میں نگبان ہوں تو یہ فوکس ہونا چاہیے ہمارا اپنی ذات فوکس ہونی چاہیے سب سے پہلے اور جو بندہ اپنی ذات کے اوپر کام کر کے امپروف کر لے اب اس کی اگلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اوپر کام کرے اور جو اپنی ذات کو بھی کر گیا فیملی کو بھی کر گیا اور اس کو وہ فن آگیا اب وہ معاشرے کے لیے کام کرے اور وہ آگے بڑھے جب تک آپ خود دیولپ نہیں ہیں آپ کسی کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے تو اپنا ٹائم اور دوسروں کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہیے